اور آٹھ بجے کی بولٹن کی شروعات ایک ایسی خبر کے ساتھ جو کئی چپتے ویس شوال کھڑے کر رہی ہے خبر اس ویڈیو سے ہے جس میں سینہ کی جیپ کے آگے کشمیر کا ایک پتھر باز بندھار نظر آ رہا ہے بڑھگام پولسیں اس ماملے میں سینہ کے خلاف ایف آئی آر درش کر کے ماملے کی جانچ شروع کر دی ہے پتھر باز کو باندھنا سینہ کا موڈل نہیں ستروں نے یہ جانکاری دی ہے گھٹنا اور ویڈیو کی جانچ جاری ہے سوتروں کے حوالے سے یہ جانکاری سامنے آئی ہے نیراج راجپوت ہمارے سمبادداتا جڑ چکے ہیں اور زیادہ جانکاری لے کر نیراج راج کیا خبر ہے دیکھیں کترہ اس پورے ویڈیو کی اور پوری گھٹنا کی جو سینہ ہے جانچ کر رہی ہے لیکن جو ہمیں جانکاری مل پائی ہے اس کے مطابق جو سینہ کے جو ہمارے اتدار سوتر ہیں انہوں نے سٹاف کر دیا ہے کہ اس طرح سے کسی بھی شخص کو دھال بنا کر آرمی نہیں چل سکتی ہے چاہے ان کا کافلہ ہو یا کسی بھی طریقے سے کسی بھی جگہ پر تو یہ موڈل نہیں بنایا جا سکتا ہے کہ کسی شخص کو آپ اپنی گاڑی کے آگے باندھیں گے اور پھر وہاں سے نکلیں گے لیکن یہ جرور کہا ہے سینہ کے ستروں نے کہ جس ماحول میں اس کمپنی کمانڈر نے یہ فیصلہ لیا تھا اس کے ساتھ سینہ لگتا ہے کہ وہ کھڑیوی دکھائی دیتی ہے کیونکہ اس دن جو ای بی ای ماشینز جو پولنگ آفیسرز اور جو جو جوان جو فسے ویتے ہیں بروی بریڑ کے بیچ میں ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے ہی اس کمپنی کمانڈر نے یہ فیصلہ لیا تھا جو کہ اس کا خود کا اپنا فیصلہ تھا سینہ کا کوئی اس میں فیصلہ نہیں تھا اس لیے یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ رول موڈل نہیں مانا جا سکتا ہے پوری بھارت سینہ کے لیے بڑگام پولس نے سینہ کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے دیکھیں خود سینہ نے بھی کہا تھا کہ وہ اپنی جانچ جاری رکھے ہوئے ہیں پورا ویڈیو کی جانچ کی جاری ہے اس کے بعد ہی جو بھی فیصلہ ہوگا جو اس ریپورٹ کا ہوگا جو جانچ جاری ہے ایک بڑے عدی کاری اس کی جانچ کر رہے ہیں شرین اگر میں تو اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا جو نکل کے آئے گا ریپورٹ میں اس کے حساب سے ہی کاروائی کی جائے گی لیکن جو جانکاری ابھی تک ہمیں مل پائی ہے اس کے مطابق سینہ کا ماننا ہے کہ جو فیصلہ لیا تھا کمپنی کمانڈر نے اس دن جب بھیڑ پہ فسی ہوئے تھے پولنگ آفیسلز فسی ہوئے تھے ان کی جان پہ بنی ہوئی تھی ایوی ایم مشین کو چھیننے کی کوشش کی جاری تھی اس میں جو فیصلہ لیا گیا تھا وہ کمپنی کمانڈر کا خود کا اپنا تھا جو جانکاری نیرز آپ دے رہے ہیں سینہ کی اور سے اس پورے مامرے میں کیا بیان دیا گیا ہے وہ اب اپنے درشکوں کو جلدی سے بتا دیتے ہیں سوتروں کی حوالے سے سینہ کا پکش سامنے آئے ہے جیپ سے ایک پتھر باز کو باندے کہ گھٹنا کو پوری سینہ میں موڈل کی طرح نہیں اپنایا جا سکتا ہے لیکن اس دن کمپنی کمانڈر نے حالات کے مطابق فیصلہ کیا تھا تاکہ پولنگ ادھکاری ایویم اور جوانوں کو سرکشت وہاں سے نکالا جا سکے یہ سب لوگ اپدروی بھیڑ کے بیچ فسے ہوئے تھے سینہ اس دن کی گھٹنا اور ویڈیو کی جانچ کر رہی ہے اور جانچ پوری ہونے کے بعد ہی سینہ آدھکاری طور پر اس ماملے میں اپنا بیان جاری کرے گی سوتروں کے حوالے سے سینہ کا یہ پکش سامنے آیا ہے آصف قریشی ہمارے سمبادداتا جڑ چکے ہیں اور زیادہ جانکاری کے ساتھ آصف لوکل پولس کی اور سے سینہ کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے جو مکہ منتری کی طرف سے بھی دباؤ بنا تھا جو مکشمی پولیس پر اس طریقے کے جو بھی ویڈیو سامنے آئے ہیں اس سب کی جانچ ہو نا صرف ایتھ ویڈیو کے جس میں ایک ویڈیو کو سینہ کی جیپ پر باندھا گیا تھا پس کی اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ویڈیو سامنے آئے ہیں سب کی جانچ ہو ہیں پولیس کر رہی ہے حالانکہ اس معاملے میں جو جیپ پہ باندھے گئے ویڈیو کے معاملے میں جو ایف آئی آئی نمبر ہے آرسیز بٹہ سترا جو کی سیکشن 342 اے ستاریس پانسو چھے اور تین سو ست سٹھ چھے تہت ریجسٹر ہوئے جس میں سینہ کے کمپنی کمانڈر پر نا صرف جیڈ میپنگ کا آروپ لگایا گیا ہے پولیس کی ایک ویڈیو کی جان خطرے میں ڈالنے کا بھی آروپ اس میں لگا ہے اور ایک ڈی ایس پی رینک جو ایس ڈی پی او ماغام ہے وہ اس کی جانج کریں گے اور ان ترچیو تک پہنچنے کی کوشش کریں گے کی کیا سینہ کی طرف سے جو سٹنڈار اپریٹنگ پروسیجر ہے ان کا وائلیشن ہو اور ایک بیسٹی کی جانج کو خطرے میں ڈال کر اس طرح سے ایک مثال بنانے کی کوشش کی جائے کیونکہ سینہ کی طرف سے جو کہا گیا ہے کہ جو حالات بنے ہوئے تھے ان حالات میں پولنگ سکاف اور جان بچانے چلے انہوں نے اس طریقے کی کاروائی کی لیکن جو ویکٹی جیپ پہ بندہ تھا اس کا یہ کہنا ہے کہ کم سے کم اٹھارہ کلومیٹر اور بارہ گاؤں کے پیچ میں سے اس کو نکالا گیا اور وہ پتھر بازی نہیں کر رہا تھا انہی ترچیو کو آدار بنا کر جو مکشمیز پولیز اب سینہ کے خلاف اس معاملے میں جانج کرے گی چطہ شکریہ آصف قریشیز پوری جانکاری کے لیے شوینگر سے ہمارے سمباد داتا جانکاری دیتے ہوئے فیلحال لوکل پولس نے سینہ کے خلاف معاملہ درش کیا ہے سینہ کا بیان بھی سوتروں کے عوالے سے سامنے آ چکا ہے اور سینہ کا کہنا ہے کہ اس ستی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی کمانڈر نے فیصلہ لیا تھا حالانکہ اس پورے معاملے کی جانچ لگاتار جاری ہے کیونکہ موڈل کی روپ میں اس کو نہیں اپنا جا سکتا یہ ہے اے بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے